ہیلو دوستو دوستو آج ہم جس سٹوک کی بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کے پی انرجی لیمیٹیڈ دوستو یہ ایک سورت بیسٹ کمپنی ہے گجرات بیسٹ کمپنی ہے یہ کس چیز میں انواروڈ دوستو تو یہ ونڈ پاور جنریشن اور سولر پاور پلانٹ کے کام میں انواروڈ ہے دوستو یہ ایک چھوٹی سی سمال کیپ کمپنی ہے دوستو اس کا مارکٹ کیپ مال ترہ 26 سو کروڑ کا ہے اگر آپ اس کے انڈسٹری پی کا دیکھیں تو یہ 39.8 ہے جبکہ سٹوک کا پی ہے 44.4 یعنی سٹوک پی کے لحاظ سے تو یہ مہنگا کمپنی ہے دوستو تھوڑا سا مہنگا ہے بٹ اگر آپ پرائیس ٹو بک ویلی دیکھیں تو یہ بہت زیادہ مہنگا نظر آتا ہے دوستو 14.4 کا اس کا پرائیس ٹو بک ویلی ہے بٹ چونکہ یہ رینویابل انرجی میں ہے تو ابھی سری رینویابل انرجی کے جو سٹوک سے وہ سری بھاگ رہے ہیں تو سبھی اس چھیتر میں تو مہنگین ملیں گے اگر آپ اس کے روئی اور رو سی کو دیکھیں تو گریزب کا دوستو رو سی اور روئی دو ہی لگ بگ لگ بگ چالیس چالیس پرسنٹ کے اتنا جو روئی اور رو سی اتنا کسی کمپنی کا بہت ریر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کمپنی کا شیئر ابھی روکٹ بنا ہوا ہے اگر آپ اس کے ڈیٹ کو دیکھیں تو ایک سو دس کروڑ کا ہے ڈیٹ ٹو ایکوٹی ہے پوائنٹ سکس تو ڈیٹ ٹو ہے دوستو لیکن یہ ون سے کم ہے یہ ٹھیک تھاک بات ہے دوستو آپ اس کا فیس فیلو دیکھیں فائیو ہے پچھلی ہی کوارٹر میں اس کمپنی نے بونس ایشو بھی جاری کیا تھا ٹو ایش ٹو ون کے ایشو میں کمپنی کے باس کیس ان کیسی کی ویلنٹس ہے ٹو و ٹوائنٹسی پوائنٹسی کروڑ اور فری کیس فلو نیگٹیو ہے یعنی کہ کمپنی پیسے نہیں بچا پا رہی ہے کمپنی کا جو یہ دیکھیں دوستو کمپنی ماتر صرف بی ایسی میں لیشٹڈ ہے نیسی میں لیشٹڈ نہیں ہے اور تین سو نبے کا ان کا آج کا کلوزنگ پرائس ہے پانچ پرسنٹ کے اپر سرکٹ میں ویسے دوستو ان کا جو آج ریزلٹ آیا ہے وہ مارکٹ آورز کے بعد میں آیا ہے لیکن آج اس نے اپر سرکٹ پہلے ہی لگا دیا اگر اب چلتے ہیں دوستو ان کے قوارٹر لی ریزلٹ کے طرف تو اگر ہم ان کا قوارٹر لی ریزلٹ دیکھے دوستو تو یہ دیکھیں دوستو مارچ 2014 کا ان کا قوارٹر لی ریزلٹ ہے دیکھیں دوستو جہاں دسمبر قوارٹر میں سترہ کروڑ تھا ان کا آپریٹنگ پروفیٹ اس قوارٹر میں بڑھ کے 32 کورو یعنی کہ لگ بک لگ بک بیبل ہو چکا ہے تو دیکھیں دوستو کتنی بڑی بات ہیں لغ بگ لگ بگ دبل ہو چکا تو شیئرہز تو یہاں سے بنا گے ہی ہمامیش میں اگر آپ نیت پروفیٹ کی بات کریں تو نیت پروفیٹ ذوٹو دیکھے دیشت جو سو نو کا پچیس رہا تو لگ بگ 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 بچپ ہو چکا ہے تو آپرپیٹن پروفیٹ دبل اور دیکھے بن اپر نیت پروفیٹ لگ بگ بگ بller ٹریپل ہو چکا ہے دوستو ایو اگر ایپیس کی بات دیکھیں دوستو انپ والمک پوائنٹ ترین بیٹی اٹی ہنی يہ بھی لگ بگ لگ بگ ایپی ایس بھی لگ بگ لگ بگ آپ کا ٹرپل ہو چکا ہے اب چلتے دوستو یئرلی پروفٹ اینڈ لوس میں تو دیکھیں دوستو جہاں پچھلے سال جو ہے فیننشل دوہ دوہر چوہمیس کا جو اگر آپ دیکھیں دوستو فیننشل دوہر تیس کا ستر کروڑ اور چوہمیس کا یہ پچاسی کروڑی اس میں پہ دیکھیں دوستو لگ بگ لگ بگ بیس پرسنٹ کا اچھا آیا ہے دوستو اور اگر آپ نیپ پروفٹ پر دیکھیں دوستو اس میں تو لگ بگ لگ بگ 30% تک کا اچھا آ چکا ہے دوستو تو یہ ڈیٹا کمال کا ہے دوستو تو اتنا کمال کا ڈیٹا رہے گا اتنا کمال کے جو کمال کے جو ریزرز دکھائیں گے اس کے بعد تو شیئر جو ہے یہ راکٹ بن نہیں ہے دوستو اگر آپ بیلنس شیٹ کی ہو چلے دوستو تو دیکھیں دوستو بیلنس شیٹ میں آگا آپ ان کے ریزرز دیکھیں دوستو ریزیف لگاتار ان کے انکریز ہو رہے ہیں باروینگز باروینگز میں بھی ایک بڑا اچھال آیا ہے دیکھیں دوستو باروینگز میں حالانکہ ریسیڈ نیٹا ایویلیبل نہیں ہے لیکن اگر یہ ڈیٹا ہے دوستو ایک سو دس کروڑ باروینگز میں یعنی ڈیٹ میں کہیں کہیں بہت بڑتری ضرور ہوئی ہے تو دوستو کیپٹل انٹینسک بیزنس ہے اس بیزنس میں ڈیٹ کا تو بڑا رول ہوتا ہی ہے اب اگر ہم چلیں دوستو انویسٹرز کی اور انویسٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ان کا جو ستمبر دوستو سے 44 کا کم سے کم یہ لوگ مینٹین کیا 44 to 45 کا جو ہے پرموٹرز نے اپنا سٹیک مینٹین کیا ہوا ہے ایف آئی آئیز نے ایف آئیز نے تھوڑا بہت سٹیک بڑھایا ہے اور ڈی آئی آئیز میں ہے نہیں اور پبلک پبلک کا لغمک کونسٹینٹ ہی ہے اس میں زیادہ چنجز نہیں ہے تو بیسنگلی شیئر رولنگ پیٹن میں زیادہ چنجز آئے نہیں ہیں تو دوستو فننامنٹل تو ٹھیک تھا کی ہیں اب چلتے اس کے چارٹ کی اور تو دوستو یہ رہا کے پی انرجی لیمیٹڈ کا چارٹ یہ ہے مندلی چارٹ اور مندلی میں آپ دیکھ سکتے دوستو کتنا شاندار پرفارم کر رہا ہے کتنے بڑے بڑے کینڈل سے ایک ایک مند میں کتنے کتنے ریٹرن دیئے دیکھیں دوستو سکتر پرسنٹ سیتیس پرسنٹ یہاں پہ دیکھیں دوستو پچیس پرسنٹ پھر فورٹی نائن پچاس لگ بک پرسنٹ ہو گیا اور یہ بائیس پرسنٹ اور بہت ہی شاندار پرفارم کر رہا ہے دوستو بیچ میں ایک مند میں پچھلے مند میں لگاتا ہے بارہ پرسنٹ کی گراوٹ آئے لیکن بارہ پرسنٹ کی پچھلے جو اتنے ریٹرن دیئے اس کے بعد یہ ہیلڈی کریکشن تو آنا ہی تھا لیکن اس کے بعد اس مند دیکھیں دوستو اس مند میں ابھی تک آٹھ پرسنٹ آہ کافیر سے اچھال آیا دوستو اور وانیمز پر دیکھیں دیکھ سکتے دوستو وانیمز پر اٹھیں رہے ہیں اور دیکھیں دوستو یہاں سے جو ہے آپ دیکھیں ترے پرسنٹ کا ریٹرن ابھی دیکھ دے چکا دوستو دیکھیں دوستو سات سو پچاس پرسنٹ دے چکا دوستو تو یہ مطلب آٹھ نو گناب کا پیسہ یہ کر چکا ہے ابھی تک یہ کب کے بعد دوستو پچھلے سال سال بھر بھی نہیں ہوا اور اپنے اس نے آٹھ نو گناب کا پیسہ بنا کے دے دیا ہے اگر ہم اس کے ویکلی چاٹ پیٹن میں دیکھیں دوستو ویکلی چاٹ پیٹن بھی دیکھ سکتے دوستو کتنا ساندار ہے دیکھیں دوستو اتنا اوپر گیا تھوڑا نیچے گیا اوپر گیا پھر تھوڑا اوپر گیا تو یہ جو سٹپ وائز پیٹن ہوتا ہے دوستو یہ بہت شاندار پیٹن ہوتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں سے لگاتار یہ چلا ہے پھر اتنا گراؤٹ آیا ہے معمولی گراؤٹ ہے دوستو اسے بڑی گراؤٹ نہیں کہیں گے اگر میں یہاں سے نیچے دیکھوں تو یہ لگوک تیس پرسنٹ کا گراؤٹ آیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا کونسلیٹ کیا اور اس کے بعد دیکھیں دوستو پیچھلے ویک میں ایک بڑا کینڈل بنے ساڑھے چار پرسنٹ کا اور اس ویک میں تو سیدھے سیدھے پانچ پرسنٹ کا اپر سرکیٹ لگایا ہے دوستو اگر آپ ڈیلی شارٹ پیٹن کو دیکھیں دوستو ڈیلی شارٹ پیٹن میں اور بڑیاں سے سمجھ مارا رہا ہے دوستو دیکھیں دوستو کس طرح سے یہ چلتا ہے سرکیٹ میں چلتا ہے نئی کمپنی ہیں چھوٹی کمپنی ہیں جس طرح کا اس نے پروفٹ دکھایا ہے کوارٹر در کوارٹر اور جس طرح کا اس کا روی اور رو سی ہے تو اس ٹاک تو روکٹ بننا ہی ہے دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے دوستو یہاں کے بعد جو یہ گراوٹ آئی ہے اس کے بعد اس نے باؤنس بیک کرنے کے کوشش کی بٹ یہ جو لیول تھا یہ جو ایک ریسٹنس تھا یہاں سے ایک ریسٹنس فیس کرنا پڑا یہاں سے ریجیکشن لے گیا اب واپس سے دیکھیں دوستو واپس سے اس لیول تک تو نہیں ہے یہی سے ریٹرن ہو گیا اور دیکھیں دوستو تو آج تو اپر سرکٹ لگایا اب اگر اس لیول کے اوپر اگر کروز کر جاتا ہے جو کہ جتنے ساندھا ریجلٹ آیا ہے اس کے بعد تو کروز کری جانے چاہے تو اگر اس لیول کے اوپر چلا جاتا ہے جو یہ 399 کا لیول ہے تو آپ سمجھ لیے دوستو اس شیئر کو روکٹ بننا ہی ہے بٹ پھر بھی یہ دوستو میرا پرسنل اوپینین ہے مجھے کیا لگتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو اس شیئر میں بائی یا سیل کرنا ہے تو وہ آپ کا اپنے ریسرچ اور انالیسس پہ ہی کیجئے دوستو آپ اپنے ٹیکنیکل آنسس فنڈامنٹل آنسس کیجئے اس سٹوک کا فری اس کے بعد ہی اس میں بائنگ یا سیلنگ آپ کو کرنی چاہیے کسی کے کہنے یا میرے یا کسی کہنے پہ بائنگ سیلنگ نہیں کرنی چاہیے نہ کسی کے پیسے پیسے ادھام لے کے کرنے چاہیے دوستو کیونکہ مارکٹ بہت ہی وولاٹائل ہے رشیہ اور یوکرین کا واقعہ در چل رہا تھا ایدھر اسرائیل اور فلسطین اس کے بعد اسرائیل اور ایران جو وار کے کنڈیشن بنے ہیں اس حساب سے یہ مارکٹ بہت زیادہ وولاٹائل ہے حالانکہ مارکٹ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی گلوبل سنیاریو بن رہے کہ شاید یہ جو وار ہیں ایران اور ایران کے بیچ میں ٹل جائے نہ ہو مارکٹ آج آپ آپ نے دیکھا ہوگے کہ اچھا گھنسا اوپر گیا ہے تو سب کے پورٹفولیو میکسیوم گرین ہی رہے ہوں گے اور اس لیے دوستو صرف بھی آپ کو اپنا ریسر چنل ایسے جیروں کرنا چاہیے باقی یہ دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسے ہی اچھے جی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکر کریں نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں